جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ بولنے کے بعد اس کے ساتھ رکو میں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے یعنی صاحبہ موصف کے ذہن میں کیا ہے میرے سمجھ میں تو بات نہیں آ رہی یعنی وہ مسجد میں آئے امام صاحب کو یعنی قیام کی حالت میں پایا رکو میں پایا سجدے میں پایا اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے کہ مسجد میں آئے امام کو پایا پھر اس کے بعد انہوں نے امام کے ساتھ رکو کر لیا تو یعنی ہم یہ سمجھے کہ امام کو رکو میں پایا یہ سمجھے لگتا یہ ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے اور رکو میں جا رہا ہو تو اس وقت فوری طور پر رکو میں چلے جائیں یا یہ کہ ہم سورہ فاتح پڑھنے میں کھڑے ہو جائیں میرا ذہن اس طرف گیا ہے آہا جی صاحبہ بھائی تو پھر اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحبہ بھائی جو بخاری اور مسلم حضرت ابو حررہ سے حدیث جو مروی ہیں بلکہ کئی حادث مروی ہیں ان میں پیارے نبی یہ واضح فرماتے ہیں کہ امام کو اسی لیے مقرر کیا گیا کہ اس کی اختیار کی جائے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اور ان سے پہلے تم نہ کہنا اور امام جب تک رکو نہ کرے تم لوگ نہ کرو تو اس طرح امام کی اختیار جو ہے امام جو کام ہم سے پہلے کریں گے تو ان کے بعد ہم لوگ نماز کے ارکان ادا کریں گے یہ بات تو ذہن میں رکھی جائے بات نہیں ہے دوسری بات ہے بھئی کہ اگر امام صاحب جو ہے رکو میں جا رہے ہو تو یا جا چکے ہو ایسی صورت میں جو ہے جو دیر سے آیا ہے وہ شخص کیا کرے گا کیا پھر وہ جو ہے تھوڑے دیر انتظار کرے گا یعنی کھڑے ہو کر قیام کر کے صورت الفاتحہ پڑھے گا یا تو رکو میں چلا جائے گا اس کا جواب ہمیں حدیث میں اس طریقے سے ملتا ہے کہ ترمیزی میں معاذ ابن جبل سے حدیث مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں امام صاحب کیا کر رہے ہیں تو امام صاحب جو کر رہے ہیں تم لوگ بھی اسی طرح کرو تو امام صاحب رکو میں ہے تو پھر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر گویا کہ امام صاحب کی اختداء ہم نہیں کر رہے ہیں تو جیسے امام صاحب اگر رکو میں گئے ہوں ہمیں بھی چاہے کہ رکو میں چلے جائیں لیکن یہاں پہ بھائی یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے ارکان میں شامل ہے اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے اگر امام صاحب کو ہم نے رکو میں دیکھا اور جا کر اس کے بعد ہم لوگ تکبیر کہہ کر رکو میں جائیں گے تو جو تکبیر ہم کہیں گے اللہ اکبر وہ تکبیر تحریمہ ہوگی یا رکو میں جانے والی تکبیر ہوگی تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اس وقت اگر دو تکبیر کہتے ہیں ایک تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گے رکو میں جانے کیلئے بہتر ہے لیکن اتنا وقت اگر نہیں ہے تو آپ ایک ہی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کی نیت کر لیں تو پھر جو ہے آپ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے رکو کی حالت میں یہ تکبیر نہ کہیں اگر رکو میں جا کر آپ اللہ اکبر کہہ جا آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیونکہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے تو کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہیں اور اسی تکبیر کو آپ یہ بھی نیت دل میں کر لیں کہ اسی تقبیر کو میں رکوی میں جانے کے لیے بھی میں استعمال کرتا ہوں اسی نیت سے جو ہے آپ رکوی میں چھلے جاتے ہیں وہی ایک تقبیر جو ہے آپ کی تقبیر تحریمہ کے طور پر بھی کامائے گی اور رکوی میں جانے کی تقبیر کے طور پر بھی جو ہے وہ تقبیر کافی ہو جائے گی جس طرح بھائی جزاکم اللہ خیرن